بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یوں ڈاکٹر حکیم، سید عمران عباس، آپ کو سید چینل پر پیشان دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں، سب خیر و فیلس ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت دے اور تاندرستی دے آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے، اسے چائے کہتے ہیں ہر گھر میں چائے روزانہ استعمال ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چائے کا استعمال نہ ہوتا ہو صبح چائے، دپہر کو چائے، شام کو چائے، گرمی ہے چائے، سردی ہے چائے، خوشی ہے تب چائے اگر گمی ہے تو پھر بھی چائے، اتنی چائے استعمال کی ہماری پوری شکل بھی چائے جیسی ہو رہی ہے اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ یہ بتاؤں کہ اصل چائے کیا ہے اصل جو ہے ٹی ہماری کیا ہے اور ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اور کس نام سے ہم کس چیز کو ہم نے چائے کا نام دے رہی ہے یہ بات یاد رکھیں جو ہم چائے استعمال کرتے ہیں اس میں نیکوٹین میں ایک زہر پائے جاتا ہے سلوپ ویزن زہر ہے اس سے آپ کا بلیڈ پریشر تیز رہتا ہے بی پی کنٹرول نہیں رہتا آپ کو گیس قبض تضابیت ہوتی ہے آنٹوں میں سوزشورم اسی سے ہوتی ہے سینے کی جلن سڈن جکڑن اور قبض اسی سے ہوتی ہے بہت زیادہ 99% ہارٹ کے مسائل اسی سے پیدا ہو رہے ہیں اور کلسٹرول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یورو کیسٹر یعنی یہ کہ سلوپ ویزن زہر ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان اور انڈیا چھوڑ کے جہاں بھی چائے کا نام ہے دودھ اور پتی کا نام چائے نہیں یہ بات یاد رکھیں چائے ہے کوئی بھی گرین پتے پانی میں عبالنے کو چائے کہا جاتا ہے اس کاوے کو ہی چائے کہا جاتا ہے اس کی تقریباً تین ہزار اقسام ہیں جو پوری دنیا میں ہیں جو گرین ٹی ہے اس پر تو ایف ڈی اے نے مکمل اپروف دے دیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہے ابھی تک رسرچوری اور ابھی رسرچ باقی ہے مگر جو ابھی ہوئی رسرچ اس کے مطابق اس میں پولی فینائل پایا جاتا ہے جو بہت زیادہ انسانی جسم کے لیے فیدہ دیتا ہے کینسر جیسی موزی مرض میں کینسر کو روکتا بھی ہے کینسر جیسی موزی مرض میں فیدہ مند بھی ہے بلیڈ پریشر کے امراض میں یہ خون کو پتلا رکھتا ہے اور بلینڈ پریشر کو ناربر لگتا ہے ذہنی سٹریس ہو تو ذہن کو سکیون دیتا ہے اور ذہن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے جسم میں درد تھکاوٹ ہو تو اسے ختم کرتا ہے جگر کا مسئلہ ہو تو فیٹی لیور جیسے مسائل کو دور کرتا ہے میدے کی چربی کو دور کرتا ہے میدے میں اگر کوئی سوزش ورم ہے آنٹویوں کی بلاک جا تو اسے دور کرتا ہے 99% ہارٹ اٹائک کے جو رسک کا حصے بھی ختم کر دیتا ہے یہ گرین ٹی گرین ٹی ایک ہی پلانٹ سے ہوتا ہے گرین ٹی جو ہے بلاک ٹی یہ ایک ہی پلانٹ کے دو جسے ہیں جب اسے کے پتوں کو کسی چیز میں باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ سیاہ ہو جاتے ہیں اسے بلاک ٹی کہتے ہیں اور جب اسے کھلے میں سکاتے ہیں تو اسے گرین ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت زیادہ اقسام ہے اسے مگر دودھ میں نہیں اس کے بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو ریل طریقہ جو بتا دوں گا ایسے بنائے اور اس سے فیدہ حاصل کریں اس میں بہت زیادہ ویٹمن پائے جاتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں یہ انٹی بکٹیریل بھی ہے اور انٹی بکٹیریل یعنی گوڈ بکٹیریہ کو زندگی دیتا ہے اور بیڈ بکٹیریہ کو ختم کرتا ہے اسے اے ای جی سی پائے جاتا ہے جس سے یہ بہت زیادہ ہمارے جسم کی توانائی کو برقرار رکھتا ہے مالک میں پائی جاتی ہے یعنی کینیا میں ترکی میں افغانستان میں انڈیا میں اور ملیشیا میں اور چینہ میں بہت زیادہ اس کی کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں بھی اب کاشت ہونی شروع ہو چکی ہے دودھ والی جو ہے پتی اگر دودھ میں استعمال کیا جائے دودھ ہے جو کلشیم ہے یا آئرن ہے یہ اب ضرب نہیں کرتا یعنی اگر پتی اس میں ڈال دی جائے یا کوئی بھی گرین پتے بھی ڈال دی جائیں تو دودھ کی خصیت ہی بدل جاتی ہے یہ سلوپ ایزن زہر بن جاتا ہے اگر بہت زیادہ بھی ضرورت ہے جو چائے کے نشائی بن چکے ہیں اگر چائے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کھانے کے فوراً بعد استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کے سیڈ فکر تھوڑے کم کرنے ہیں تو کھانے دیڑھ گھنٹہ بعد استعمال کریں صبح کریں اور شام کو کر لیں کوشش کریں نہ ہی کریں گرین ٹی آپ استعمال صبح کر سکتے ہیں دوپہر کو کر سکتے ہیں شام کو کر سکتے ہیں کھانے کے بعد وہ بھی نہیں کرنے وہ بھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ بعد استعمال کرنی چاہیے اسے گرین ٹی سے وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے پیٹ کی چربی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے سٹریس کم ہو جاتا ہے سوزش ورم کم ہو جاتی ہے دل کو طاقت دیتا ہے اور اس سے بہت بڑی جو یاد داشت مسائلہ اکثر بڑتی عمر کے ساتھ یاد داشت بہت کم ہو جاتی ہے اس کے یاد داشت بڑھاتا ہے یعنی یہ ایک دماغی ٹانک بھی ہے لپرو پروفائل ہے اسے بھی بہتر کرتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں بجائے اس دیکھے دوسری دودھ والی چاہے کا یہ دودھ والی چاہے جو ہے ہمیشہ جسم میں سوزش ورم پیدا کرتی ہے تو یہ گرین ٹی جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ٹائپ ٹو کے مریضوں کے لیے تو شوگر کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے اور اکثر اگر اسے اچھی طرح استعمال کیا جائے تو شوگر کی نائنٹی نائن پرسنٹ جو سیڈ فیکٹو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کی گرین ٹی مگر ہمیں ویٹ نہیں کم ہوا یہ نہیں بتاتے کہ ہم جو ساتھ بادپریزیں علاج بالغزہ ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہم کرتے اس لئے علاج بالغزہ کو ٹھیک کریں پھر گرین ٹی استعمال یہ تو نہیں سارا دن کھانا ہی کھائی جائیں اور ساتھ گرین ٹی پی جائے کھانے دو کھائیں گرین ٹی پھر تین دفت چار دفت پیئیں پھر آپ کو اور ساتھ واک کریں اور وردش کریں اور کبھی کبھی فاسٹ بھی رکھیں فاسٹ میں آپ کے ویٹ لوز ہونے میں اور جیگر اور میدے کی تضابیت ختم ہونے میں بہت زیادہ فیدہ مند ہے اس میں سب سے زیادہ جس میں ٹینن کم ہے یہ کہ زہر ہے وہ گرین ٹی ہے اس لئے اس کا استعمال کریں آپ کو بھی ٹھیک رکھیں جس سے آپ کو تبانہ ملے گی جسم سے فاضل مادے بھی اخراج ہوں گے الرجی ہو گیس ہو کبز ہو تضابیت ہو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو پتے کی پتھری کا مسئلہ ہو اس سے بہت زیادہ فیدہ مند ہوگا گرین ٹی میں اگر جن کو گردے میں پتھری ہے اگر لیمن کا استعمال کریں تو اس سے بہت جلد آپ کے گردے اور مسانے کی گرمی بھی دیر ہوگی پتھری بھی دور ہو جائے گی گرین ٹی بنانے کا بہترین طریقہ ہمارے تو ایسے ہی کرتے ہیں پانی میں گرین ٹی کے ڈالی گرین ٹی ڈالنے کے بعد اسے عبالنا شروع کرنا ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جتنے پانی کی ضرورت ہے اسے عبالے عبال کے نیچے رکھیں اس میں جتنی گرین ٹی ڈالنے ہیں ڈال کر اوپر سے ڈام دیں ایک ڈیڑھ دو منٹ رکھ دیں ڈام کے اور اسے پی لیں اگر اسے مزید سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ پانچ منٹ کے لیے ڈام دیں اتاریں اسے پن لیں چھن لیں اسے کسی کب میں ڈال لیں اس گرہ ہے تو آپ کوئی کسی قسم کی شکر چینی اور شہد نہ ڈالیں چینی تو ویسے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اگر شگر نہیں تو آپ دیسی شکر یا شہد ڈال سکتے ہیں اس کے استعمال کریں انشاءاللہ اسے آپ کا ذہن بھی فریش ہوگا جسم میں تھکاوٹ بھی سستی کھلی بھی دور ہوگی کندوں کا کھچاؤ بھی بی پی بھی ناربنہ خون کا گھڑا پن بھی ختم ہو جائے گا اور جگر میدہ بٹھی گا اصل میں گرین ٹی ہی چائے ہے یہ دودھ والی جو ہے یہ چائے نہیں یہ کوئی اوری قسم ہے اس لئے کوشش کریں آپ گرین ٹی پیئیں اور مختلف اماریوں سے بچیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے